ہم لوگ دوبارہ سے آ چکے ہیں ایک اور دیتھرن کے اندر اور یا گائز یہ والا دیتھرن بلیو می بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ یونٹس ہیں اس پر دیتھرن میں ہم لوگ اپنے یونٹس کو بھی کھڑا کریں گے اور سات میں یا گائز میں خود بھی ان کو مارنے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں تو یا گائز پہلی روک کے اندر کھڑے میں یہاں پہ چار چار روکیز جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہو گیا گائز شروع والا یونٹس اتنے زیادہ سٹرونگ ہے پیچھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ لوگ یہاں پہ روکٹ ماریں گے ہم لوگ کے یونٹس آدھے تو یا گائز یہاں پہ مر جائیں گے تو اپنی آرمی ہم لوگوں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کی کھڑی کرنی ہے ان کے پیچھے کھڑے میں ک کرسپو اینکو اور ٹھیک ان کے پیچھے کھڑے میں کرپٹو برو تو یا گائز یہ سارے کی ساری روک بہت زیادہ پاورفل ہونے والی ہے کیونکہ سب سے پہلے تو یا گائز روکیز آگے سے ماریں گے راکٹ بجے کچھے یونٹس کو یہ لوگ گولیاں ماریں گے مگر یا گائز دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ گنز ہم لوگ کے پاس بھی ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے میں کرسپو اینکو جو کہ ماریں گے اپنے تیر اور یا گائز کرپو بروکت آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالل پھ گورگن اور یا گائز یہاں پہ کھڑے میں دو ویرن جگہ بہت زیادہ تھوڑی سی تھی مگر پھر بھی یہ لوگ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں یہاں پر اوکی اس ہو یا گائز یہاں پہ دوبارہ سے آ چکے ہیں تین تین گورہوس اور یہ تینوں کے تینوں ڈیفرنٹ کلر کے اندر ہیں آرمی زیادہ سٹرونگ ہے مگر بچے کی نہیں تو یا گائز دوبارہ سے آ چکے ہیں یہاں پہ تین گورہیمر اس کے پیچھے یہ تین تلوارہ ہوا رہے منکیز اور یہاں پہ تھوڑی سے گور اور یا گائز اور یہاں لوگ دیکھ لوگ ہے یا گائز ہامیٹی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہامیٹی اے آر بی ایس کا آفیشل پارٹنر ہے جس کی وجہ سے یا گائز اے آر بی ایس نے ہم لوگ کو یہ ملہ میپ بنا کے دی ہے اور یہ بہت زیادہ اوپی ہونے والا ہے اس کے پیچھے کھڑے میں دو اسٹی کو سورس انکلوسورس اور یا گائز یہاں پہ دوبارہ سے آ چکے کو ایک ننہ سا ڈائنسور اور یا گائز یہاں پہ تو پھر دوبارہ سے اتنے زی پیچھے کھڑا ہے مینٹس اور یہ مکھیاں بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں ان کو یا گائز گولنیوں سے مارنا بلی بھی بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے میں کوئی بات نہیں ہم لوگ ساتھ میں اپنے یورس بھی تو کھڑے کریں گے پیچھے آ چکے ہیں یہ والے کیکڑے اس کے پیچھے آ چکے ہیں بچھو بلیڈ وام اور یا گائز دوبارہ سے دو بلڈوگ آنٹ یہاں پہ آ چکے ہیں ایسلس یا گائز تو اس کی دکت کریں گے یہاں پر ایسلس کے پاس زیادہ پا آجرز بھی آ پہ آ چکے ہیں اور ٹوٹونک نائٹ کی طرح گائز بہت زیادہ لمبی آرمی کھڑی ہوئی ہے یہاں پر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ رومینس اور یا گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ آرچرز یہ لوگ تو ہم لوگ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ جیسی سلوپ سے ہم لوگ یہاں پہ اوپر آئیں گے نا ہم لوگ کا سواقت کریں گے یہ والے رومینس اور یا گائز یہ والے آرچرز مگر یہ بھی یہ یہاں پہ بچیں گے نہیں ان کو تو میں یا گائز پسٹل کی گولیوں سے یہاں پہ مارنے والا ہوں اس کے پیچھے یہ کلاری والے چاچا جی کھڑے ہوئے ہیں اور یا گائز یہ آ چکا ہے یہاں پہ سکارچ یہ تھوڑی سی دکت کرے گا یہاں پہ مگر کوئی بات نہیں یہ بھی یہاں پہ زیادہ دیر نہیں بچے گا ہم لوگ ابھی دیکھنا ہے کہ یا گائز فائنل یونٹ یہاں پہ کون سا ہے اس کی آرمی یہاں پہ آ چکی ہے پیچھے کھڑا ہے لاوہ گولم اور یا گائز یہ آپ لوگ د دیکھ رہو کہ تین تین کاؤزر اور ڈیمن یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ لمبہ دیترہ نہیں ہے اور دوبارہ سے سکارچ آ چکا ہے دو دو سکارچ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اب پتہ نہیں یہاں گائز یہ لوگ کئی اپگریٹ نہ ہوئے 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 ہیں کیوں کہ اگر تو یہاں گائز یہ لوگ اپگریٹ ہوئے ہوئے ہوں گے پھر تھوڑ سی دکت ہونے والی ہم لوگ کو پیچھے کھڑے میں دو ہے لاؤنڈ اور یا گائز ٹائگر کھڑے میں تین ایک ٹائگ نہیں یا سنچان کلیر تو میں تجھے کر کے دکھاؤں گا اور آمد آمدو نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بنایا یار ہاں ویسے یا چاپ یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم لوگ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بنایا ہے مگر یہ سب کے سب یونٹس یہاں پہ مرنے والے زیادہ نہیں بچیں گے یہ لوگ پیچھے آئی گائز کھڑے میں ٹی ریکس اسپینوسورس ایلوسورس اور یا گائز یہاں پہ کھڑے میں ڈھیر سارے بلو کرپٹر اور اب بھی ہم لوگ یہاں ہوتا تو زیادہ دکت نہیں ہوتی ہم لوگ کو مگر یا گائز یہ لوگ یہاں پہ تین ہیں اور باقی کی آرمی بھی یا گائز بہت زیادہ سٹرونگ ہے بہت ہی اوپی بیٹل ہونے والا ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر پریس کر دو کیونکہ یا گائز ابھی ہم لوگ سنچن اور چاپ کے سارے کی ساری آرمی کو یہاں پہ مارنے والے ہیں اوکے سو یا گائز ہم لوگ کے یونٹس کھڑے کرنے کی جگہ ہ ہم لوگ کے پاس یہ والی ہے یہاں پہ دو لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں میرے پاس یہاں پہ تین لائفز بھی ہیں یہ بھی ہم لوگ یوز کریں گے مگر یا گائز اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ اپنی آرمی بھی کھڑی کریں گے سامنے روکیز کھڑے میں تھوڑی سی دکت کریں گے یہ لوگ مگر زیادہ نہیں بچیں گے کیونکہ یا گائز ان کو مارنے کے لیے میں یہاں پہ سب سے آگے کھڑے کرنے والے ہیں اپنے تین ٹی ریکس کو آئی ہوپ کہ یا گائز یہ لوگ ر تیچھے والی جگہ ہے اس پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نے اپنے ایچلیس کو کھڑا کر دوں اور یا گائز سپینلسورس بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں یہاں پہ کھڑے کرنے والوں تین سپینلسورس کو آپ لوگ دیکھ رہو گا یا گائز یہاں پہ سپوٹ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور ہم لوگ کے یونٹ کے اتنے زیادہ چمک رہے ہیں یہاں پر آئی ہوپ کہ اتنی آر بھی کافی رہے گی کیونکہ یا گائز یہاں پہ میں بھی تو ہوں تو میں اپنی آرم گیا یا گائز بہت زیادہ خطرناک ہیں یہ لوگ اب یا گائز صرف سپینلسورس یہاں پہ بچے ہیں اس کو بھی تینی زیادہ گولیاں پڑ رہی ہیں یا گائز یہاں پہ کمانڈوز اس کو گولیاں مارے ہیں دوبارہ سے سپینلسورس ہم لوگ کا یہاں پہ آ چکے ہیں جلدی سے یا گائز میں بھی اپنی گھر اٹھا دوں یہاں پر مجھے بھی آگے جانا پڑے گا کیونکہ یا گائز میں نہیں چاہتا کہ میری آرمی یہاں پہ مر جائے جلدی سے یا گائز میں آگے کی ط مارنا پڑے گا یا گائز تو میرے سپینلسورس کو یہاں پہ پکڑ دیا ہے سپینلسورس یا گائز لگتا ہے کہ میرا یہاں پہ مر چکا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں یہاں پر چھوڑ میرے سپینلسورس کو کیوں پکڑ لیا ہے تم نے چھوڑ دو سپینلسورس کو میرے مجھے اپنے سپینلسورس کو بچانا پڑے گا میرے اسلس کو بھی پکڑا ہوئے ان لوگ نے میں نے چاہتا کہ میری آرمی یہاں پہ مر جائے مجھے اپنی آرمی کو یہاں پہ بچ ماروں گا اب ہے آگئی میرے پاس میرے ایچلیس کو اس نے کھا لیا ہے گائز ابھی ایچلیس کو پکڑ لیا ہے گائز تنی زیادہ گولیاں مارا ہوں مگر آپوں نے مر گئی مگر آپ کو ایچلیس بھی یہاں پر مر چکے ہیں میری تو سب کی سب آرمی یہاں پر ختم ہو گئی لگتا ہے کہ ہاں گائز مجھے ابھی اکیلے اپنی آرمی کا یہاں پر بدلہ لینا پڑے گا سپینل سورس میرا یہاں پر مر چکا ہے ابھی یار گائز میں ان لوگ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ ان لوگوں نے میری سارے کی ساری آرمی کو یہاں پر ختم کر دیا ہے تو ابھی میں اکیلہ ان کے لیے یہاں پر کافی ہونے والا ہوں یہ لوگ ابھی بالکل بھی نہیں بچیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنے گستے سے میری طرف آ رہا تھا مگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری گن کے پاس کتنی زیادہ پاورت ہوتی ہیں یہاں پر فائنالی یہ بھی مر چکا ہے ابھی مر رہے کی باری ہے ان والے گورگن کی یہ لوگ بھی یہاں پر زیادہ نہیں بچیں گے یہ تو زہر مار رہی ہیں مجھے یہ پتہ نہیں کونسی پاور ہے ان کے پاس زہر مار رہی ہے مجھے پکڑ لیا ہے اگر ویرن کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے تو درائیگن تو پتہ نہیں کیا ہی کرے گا اکیلا میں نہیں کر سکتا مجھے اپنی آرمی کو یہاں پر کھڑا کرنا پڑے گا اور ابھی سب سے آگے میں یہاں پر کھڑے کرنے والا ہوں اپنے ہوسرز کو کیونکہ یا گائز جیوائے راکیٹس یہاں پہ بہت زیادہ دکت کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے راکیٹس ہمارے ہوسرز کو لگ جائیں ہم لوگ کے باقی کے یونٹس یہاں پہ سیو ہو جائیں گے ان کے پیچھے میں کھڑے کروں گا یہاں پہ ایچلیس کی آرمی کو اور یا گائز سکوچ کو پتہ نہیں کیسے میں بھول گیا مگر اس سے پہلے یا گائز ہم لوگ کو یہاں پہ اپنے گوروز کو بھی کھڑا کرنا پڑے گا گوروز کے پیچھے ہم لوگ کھڑے کریں گے یہاں پہ گورہیمر کو اپنی آرمی کو یا گائز بہت زیادہ سٹرانگ بنائیں گے ہم لوگ اس طفح کیونکہ یا گائز میں چاہتا ہوں کہ میری آرمی میرے ساتھ انٹ تک جائے تاکہ میں اور میری آرمی ہم لوگ مل کے اس والے دیس رنگ کو یہاں پہ کلیئے کر لیں اور یا گائز ساتھ میں آپ لوگ کو سپورٹ بھی چاہیے ہوگا تب ہی ہم لوگ اس والے دیس رنگ کو جیت سکتے ہیں تو یا گائز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اس سے ہم لوگ کو پاور ملے گی اور ہم لوگ سنچن اور چاپ کے سارے کے سارے جنورز کو یہاں پہ ہرانے والے ہیں اور آرمی کبھی میں نہیں جیتو کہ آرمی ہمی ایم پوسیبل ہے یار نہیں یا چاپ ایم پوسیبل تو نہیں ہے اس دفع ہمیں پکہ اس کو کلیئر کروں گا اور آرمی ہم پھر آپ کے پاس لاس چانس ہے کیا بولتے ہو کہ مجھے سنچن اور چاپ کے چینلنج کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ میرے پاس یہ لاس چانس ہے اور اس ایک چانس کے اندر میں نے اس پورے کے پورے دیتھرن کو یہاں پہ کلیئر کرنا ہے اور یا گائز فائنلی یونٹ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تین تین ڈرائگنز کھڑے ہوئے ہیں تو یا گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں سنچن اور چاپ پہ یہ والا چینلنج ایکسپٹ کر دوں تو کمنٹ کر کے یس لکھ دو اور یا گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں سنچن اور چاپ کے اس وائے چینلنج کو ایکسپٹ نہ کروں تو کمنٹ کر کے نو لکھ دو ارے رائے ایک گو کے اندر تو کبھی نہیں کلیر ہوگا یار چاپ یار وہ تو ہم لوگ کے دیکھنے والے ہی بتائیں گے اگر تو ہم لوگ کے سبسکرائبر نے مجھے بولا کہ یس پھر تو میں اسی ایک گو کے اندر تیرے اس سارے کے سارے دیتھرنگ کو یہاں پہ کلیر کر دوں گا اگر تو ان لوگ نے بولا نو تو پھر میرے پاس دوسرا چانس بھی ہوگا ارے رائے گائز جلدی سے کمنٹ کر کے یس لکھ دو ویسے یا سنچن اگر یس لکھ دیا تھا تھوڑی سی دکت ہوگی کیونکہ ایک گو کے اندر اس پورے گھر پورے دیتھرنگ کو کلیر کرنا تھوڑا تھا مشکل ہوگا مگر میں پکا کلیر کرلوں گا تو اگر اتنی آرمی یہاں پہ کافی رہ گی ڈرائگن سوڑی سی دکت کریں گے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں یا یہاں کہیں پہ ایک ڈرائگن کو کھڑا کر دوں ویسے یا گائز ڈرائگن کی یہاں کہیں پہ مجھے جگہ ندر تو نہیں آرہی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے ڈرائگن کو میں یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں ہم لوگ کا ایک ہی ڈرائگن یہاں پہ کافی رہ گا تو یا گائز جلدی سے مجھے یہاں پہ اپنے ویپنز کو اٹھانا پڑے گا میری آرمی میرے ساتھ آگے آگے بڑھ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ میری آرمی کتنی زیادہ سٹرونگ ہے ایسے آپ لوگ دیکھ رہو کہ میرے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کا سپیر سروس یہاں پہ گر چکا ہے جلدی سے مجھے آگے جانا پڑے گا یا گائز یہ تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی ٹپ ٹو برو کو میں یہاں سے مارنے والا ہوں کیونکہ یا گائز میں نے چاہتا کہ یہ میری آرمی کو مارے پہ یا گائز یہاں پہ تو بہت زیادہ رش ہے مجھے جلدی سے آگے جانا پڑے گا یا گائز یہ کیا ہو گیا ہم لوگ کا ڈرائگن یہاں پہ مر چکا ہے اب پہ یا گائز اس والے ہائیڈرہ نے ہم لوگ کے ڈرائگن کو مار دیا یا گائز ہائیڈرہ کو میں مار رہا تھا پیچھے سے میری آرمی مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آ چکی ہے ابھی یا گائز جلدی سے میں اس کو مارتا ہوں میری آرمی وہاں پہ فائٹ کرے گی میں یہاں پہ پیچھے سے ان کو گولیاں ماروں گا اور یا گائز ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتیں گے اس والے ہائیڈرہ کو میں بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا یا گائز یہاں پر کیونکہ اس نے ہم لوگ کے ڈرائگن کو یہاں پہ مار دیا اور یا گائز ڈرائگن تو بہت زیادہ جلدی مر گیا ایک ہائیڈرہ مر چکا ہے ابھی اس والے ہائیڈرہ کے مرنے کی باری یہ فائنلی دونوں ہائیڈرہ یہاں پہ مر چکے ہیں جلدی سے یا گائز ابھی میں اس والے میوٹن کو ماروں گا ابھی آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ میری طرف آری ہے مگر یا گائز میری آرمی بھی یہاں پہ کس سے کم نہیں ہے میری آرمی مجھے ہر وقت پروٹیکٹ کرتی رہتی ہے جلدی سے یا گائز مجھے اس والے میوٹن کو مارنا پڑے گا کیونکہ میں نے چاہتا کہ میری ساری کی ساری آرمی یہاں پہ مر جائے ابھی یہاں پہ مائنٹ اور کی مرنے کی باری یہ لوگ بھی یہاں پہ زیادہ نہیں بچیں گے ان لوگوں میں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ڈیمیج کروں گا باقی کا ڈیمیج ان لوگوں میرے ٹی ریکس کر لیں گے یا گائز جلدی سے میں اس والے گورکرن کو مارتا ہوں میری آرمی پیچھے بہت زیادہ اوپی کام کر رہی ہے مجھے اپنی آرمی کے راستے کو کلیر کرنا پڑے گا اوکی ایسو یار گائز دیرے دیرے سب کے سب یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں ٹی ایک سے یار گائز دوبارہ سے آ چکا ہے میرے پاس اس والے اسٹی کو سروز کو مارنا پڑے گا اوکی ایسو یار گائز یہاں پہ ایک اور ویرن کھڑا ہوا ہے یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے گورو بہت زیادہ دکت کرنے والے ہیں آپ پر گورو کو کس طور پر مارنا پڑے گا پیار گائز یہ کہاں سے آ گیا میں گورو کو مارا تھا يا گائز پیچھے تھی آ چکا ہے پتہ نہیں میری آرمی یہاں پہ زندہ بھی ہے کہ سب کے سب مر گئی ہے نہیں یوگا میری آرمی یہاں پہ زندہ ہے ایسی ہی ٹینشن لے رہا تھا جیاغا میری آرمی یہاں پہ زندہ ہے میں اس والے گورو کو تب تک مارتا ہوں میری آرمی دھیرے دھیرے میرے ساتھ آ رہی ہے میں آگے کا راستہ یہاں پہ کلیر کرتا جاؤں گا باقی کا راستہ میری آرمی کلیر کر لے گی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ گورو کو کتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں مگر مرنے کا نام نہیں لے رہا آئیہ آپ کے جلدی مر جائے گا فائنلی مر چکا ہے اب اس والے گورو کی مرنے کی باری ہے اس کو میں ایک اے فورٹی سیون سے مارنے لگا ہوں ہنس میری بہت زیادہ تھوڑی سی رہ چکی ہے اس کو مجھے تھوڑا دوچ کرنا پڑے گا گورو اٹھ چکا ہے مگر میں بچ گیا بال بال بچے یہ بھی مر چکا ہے میری آرمی مجھے نظر نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ تو آپس میں لڑنے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں آگے کا راستہ کلیر کرتا ہوں تاکہ میری آرمی کو زیادہ دکت نہ ہو پہ یہ تو بہت سپیڈ میں آ رہا ہے فائنالی مر چکا ہے ابھی ان والے گور ہیمر کی مرنے کی باری آگا ہے ایک تو ان کو گولیاں لگتی نہیں ہے نا ان کے موہ پہ گولیاں مارنی پڑیں گی مجھے تب ہی یہ لوگ مریں گے کیونکہ ان لوگ کا آرمر بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے ابھی پیچھے سے یار گائز یہ والا منکی بھی آ چکا ہے اگر تو اس والے گور ہیمر کا ہیمر مجھے لگیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی مگر یار گائز ایسا میں ہونے نہیں دوں گا ابھی یار گائز جی کے کیا اس نے رسی سے کھینج رہا تھا مجھے یار گائز اس کی رسی مجھے فس گئی ہے میں کوئی زیادہ ہی خطرناک تھا یہ اس کی رسی سے ہم لوگ کو بچنا پڑے گا یار گائز پیچھے سے ہی ماروں گا اس کو میں ابھی یہ جو ننے مونے یونٹ سے جا گیا اس کو میں پسٹل سے ماروں گا ان کو پسٹل سے مارنے کا مزہ آئے گا پیچھے میری آرمی بھی یہاں پہ آ چکی ہے میرا گروہ یہاں پہ بہت زیادہ گستے میں میں یہاں پہ آگے کی آرمی کو ماروں گا پیچھے کی آرمی کو میرا گروہ خود ہی دیکھ لے گا سو ہم نے یار گائز یہاں پہ براچوں سورس کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی میں یہاں پہ گولیا تو مار رہا ہوں مگر یار گائز ان لوگ کو اثر نہیں ہو رہا اتنی زیادہ لائٹنگ گن مار رہا ہوں مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ابھی یار گائز بہت زیادہ بڑا نیچے آ چکے لگتا ہے کہ ابھی گر جائے گا ابھی یار گائز یہ گرنے والا ہے اور یار گائز فائنل ہی ہم لوگ کے گوھروں یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی دکت نہیں ہوگی مگر مجھے بھی ساتھ میں ان لوگ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا ہم لوگ کی آرمی یار گائز بہت زیادہ سٹھوں گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سلوپ چڑھنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے ان کو مگر یار گائز یہ لوگ پکا پہنچیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اوپر والا یونٹس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بڑیا کام کر رہے ہیں تب تک یار گائز میں یہاں پہ مارنے والا ہوں اس والے تینے والس کو اس کی سپیڈ یار گائز بہت زیادہ تیز ہے مجھے پکڑنے لگا یار گائز مجھے بچنا پڑے گا یہاں پر اب یار گائز یہ والا بلیڈ وام تو یہاں پہ کیا ہی کر لے گا اس کو یار گائز میں ماروں گا گرنیڈ لانچر سے کیونکہ گرنیڈ لانچر کے پاس بہت زیادہ پاورد ہوتی ہیں آئی ہوپ کہ یہ زیادہ نہیں بچے گا فائنلی یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے اور ہماری آدھی آرپی یہاں پہ پیچھے دیرے دیرے آگئے یہ طرف بڑھ رہی ہے بہت بڑیا کام ہو رہا ہے اے یا حامد بھے یا ڈرائگن کو کس طرح مار ہوگے ڈرائگن تو آپ کی گن سے مرے گئے نہیں 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 یا سنچان ڈرائگن کو بھی ہم لوگ مار لیں گے وگر ابھی بھی یار گائز بہت زیادہ راستہ پڑا ہوا ہے یہاں پر ان لوگ کو مجھے یہی سے گولیاں مارنے پڑیں گے یار گائز ویسے یار گائز یہ لوگ پتہ نہیں یہاں پہ کس طرح مر گئے ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کے ڈرائگن نے یار گائز ان کو مار رہا ہے ڈرائگن نے بہت زیادہ اوپی کام کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پہ سارے کے سارے یونٹس کو تو یار گائز ہم لوگ کے ڈرائگن tools نہیں مار دیا ہے اوپر والے یار گائز اوپر والے ڈرائگن تھوڑی سی دکھت کریں گے یہاں پر ابھی یار گائز مجھے ان Hoe لی مخیوں کی چنتہ ہو رہی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار گائز ہم لوگ کی army یہاں پہ کیا کر رہی ہے Pے اوپر ہیں یہ لوگ تو اوپر پتھانے کیس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں как ووALL کو مارنے کی کوشش جائے گا باقی کے آرمی ہم لوگ کی یہ رہی یہ لوگ بھی بہت زیادہ سپیڈ سے آگے یہ طرف بڑھیں یہی چاہیے ہم لوگ کو میں یار گائز یہاں پہ ان والی مکھیوں کا کوئی نہ کوئی بندوبس کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ زیادہ دکت نہیں کریں گی یہاں پر لگتا ہے کہ یہاں گائز سب کی سب مر چکی ہیں یہاں پر اوکی اس ویار گائز یہ سب کی سب یہاں پر مر چکی ہیں آگے راستہ بھی یہاں پہ ہم لوگ کے ڈریکن نے کلیر کر دیا ہے یہاں پہ لوگ دیکھ لوگ بچو بھی مرا پا پڑا ہوا یہاں پر ایک بچو یہ رہا سوالہ ایک سوالہ راستہ جاں گائز ہم لوگ کے ڈریکن نے یہاں پہ کلیر کر دیا مگر یہاں گائز یہ والا سکوچ یہاں پہ آپ بھی زندہ ہے ابھی ہامیٹی ورسیز سکوچ ہونے والا ہے آپ لوگ جاں گائز جلدی سے کمنٹ کر کے باتاو کہ آپ لوگ کس کی ٹیم میں ہو اگر آپ لوگ میری ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لگ دو ہامیٹی اوہ جاں گائز اگر آپ لوگ اس لئے سکوچ کی ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لگ دو سکوچ اوپی ووکی اوہ جاں گائز ابھی یہاں پہ اس کے مرنے کی پار ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندرہ مر گیا ابھی ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں آئی ہوپ کے یہاں پہ کوئی زندہ نہیں ہوگا یہ اس کی موں کا آرمر آپ لوگ دیکھو کہ یہاں ہی پہ پڑا ہوا ہے سپارٹرن والیور یہ را یہ بھی یہاں پہ مر چکے سارے کے سارے ٹھوٹرن اگ نائٹ بھی یہاں پہ مر چکے ہیں ڈرائگنز یار گائز تھوڑا چیزے دکت کریں گے یہاں پر مگر ہم لوگ کی یونٹس بھی یہاں پہ کسی سے کم نہیں ہیں یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ لاوہ گولم یہاں پہ زندہ ابھی تک اس کو تو میں یہاں پہ لائٹننگ گن سے ماروں گا آپ لوگ دیکھ رہو یہاں پہ بچے گا کیونکہ ہم لوگ کے پاس یہاں پہ بھاگوں گا نہیں اس سے مقابلہ کروں گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ کتنا زیادہ خطرنا گئی ہے اس کی تو یہاں پہ آنکھیں بھی نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ رہو کہ ناکھوں کتنے زیادہ بڑے ہیں مگر ہم لوگ نے اس کو بھی یہاں پہ مار دیا ہے یہاں پہ دوسرا دیمن آ چکا ہے اس کو ہم لوگ ماریں گے پسٹل سے اس کے ہم لوگ موہ پہ گولیاں ماریں گے نہ پھر آپ لوگ دیکھنا کہ یہ کتنا زیادہ جلدی مر جائے گا میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے مگر سلوپ میں چڑھنے میں اپے یار گائز ایک اور قدر اک ڈیمن آ گیا کتنے زیادہ یار گائز یہ تو اب تو لگتا ہے کہ یار گائز گرنیڈ لانچر یہ مارنا پڑے گا ان کو نہیں تو دکت ہو جائے گی ایک مر چکا ہے دوسرا بھی یار گائز یہاں پہ مر چکا ہے اور یہ کون اپے یار گائز یہ تو اگرل آڈ ہے یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے اپے یار گائز ایک اور اس کو اور یہاں پہ پیچھے آ گیا اس کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یار گائز یہ اگر تو اس نے مجھے ایک دفعہ پکڑ لیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی مگر یار گائز ایسا میں ہونے نہیں دوں گا پہلا ان کہاں سے آ گیا یار گائز یہ وارے یونٹ تھوڑی سی دکت کر رہے ہیں یہاں پر اپے یار گائز ان لوگ نے تو مار دیا کچھ چلنے میں دکت ہو رہی ہے اس کی ہیلت تو یہاں پہ کافی زیادہ ہے مگر یار گائز لگتا ہے کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں بہت زیادہ تکلیف میں یار گائز اس کو لگتا ہے کہ مات دینا چاہیے مجھے بلکہ نہیں یار گائز اس کو ہم لوگ بعد میں ریسکیو کریں گے ہم لوگ اپنے یونٹ کو کبھی بھی نہیں ماریں گے یہاں پر یہاں پہ یار گائز ہم لوگ گن کی رینج کتنی زیادہ تیز ہے مگر ڈرائگن ابھی تک ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے کوئی بات نہیں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں ہم لوگ کی آرمی یار گائز یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ لوگ تو یار گائز نیچے سے ہی اپنی اتھوڑیاں اوپر پھینکے مار رہے ہیں ویسے یار گائز ان لوگ کے ہیمر کی رینج تو بہت زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مگر ہم لوگ کو اپنی آرمی سے زیادہ تیز آگے جانا پڑے گا گھورو بھی یار گائز دیر دیر آگے ہی طرف بڑھ رہا ہے فائنلی ہم لوگ بھی اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ کی آدھی آرمی یار گائز وہ جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنی زیادہ پاورفل آرمی ہم لوگ کی ڈرائگن کو مارنا پڑے گا یار گائز اگر ڈرائگن ایک سورس کو یار گائز میں یہی سے گولیاں مارنے کی کوشش کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ آگے آ جائے گا فائنل یار گائز پہنچ سورس آگے آ چکا ہے یہ ہی چاہیے تھا ہم لوگ کو اس کو یار گائز میں یہی سے مار دوں گا اس کے نیچے اترنے سے پہلے یار گائز مجھے اس کو مارنا پڑے گا اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے بہت سپیڈ سے میری طرف بڑھ رہا ہے ساتھ میں ویلو کرپٹر بھی آ چکا ہے یہ تو یار گائز یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندھے اندھے مر جائے گا فائنل سورس یہاں پہ مر چکا ہے درائگن یار گائز تھوڑی سی دکت کریں گا یہاں پر کیونکہ یار گائز میں یہاں پہ بالکل اکیلا ہوں اور میری آرمی بہت زیادہ پیچھے ہے ایک تو یہ ویلو کرپٹر بھی بہت سپیڈ میں آگے ہی طرف بڑھ رہا ہے جلدی سے یار گائز میں اس والے ویلو کرپٹر کو بھی مارتا ہوں اب بھی یہاں پہ پیچھے کھڑا ہے ٹی ریکس میں آگے نہیں جاؤں گا اس کو میں جہیں سے مارنے والا ہوں یار گائز اب بھی آپ لوگ دیکھنا یہ سلوپ پہ ہی مر گیا یار گائز ڈرائگن سے مجھے تھوڑا در لگ رہا ہے تین تین ڈرائگن سے یار گائز اگر ایک ہوتا نا تو پھر زیادہ دکت نہیں ہوتی مگر یار گائز تین تین ڈرائگن سے ہیں میں یہاں پہ چھپکے سے کھڑے ہو撒رج دیکھتا ہوں کہ یار گائز یہاں پہ الو سورس کو پہلے میں ماروں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا ڈرائگن کے پاس ایک تو یار گائز یہ ویلو کرپٹر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ابھی میں یہاں پہ کھڑے ہوڑے دیکھتا ہوں کہ میری آرمی یہاں پہ کہاں پہنچی ہے یار گائز یہ لوگ تو آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہیں یہاں پیار گائز آپ لوگ دیکھ رہے گئے تین ڈرائگنز کھڑے میں ہیں پیار گائز یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا یار گائز یہ کہاں سے آ گیا پیار یہ کیا ہو گیا فساد یا اس نے مجھے پیار گائز یہ تو فس گیا تھا میں فائنلی نکل چکا ہوں ان والے ویلوکرپٹر کو مارنا پڑے گا یار گائز یہ بہت زیادہ دکت کر رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ کے ایسلس یار گائز آ چکے ہیں مجھے اپنی آرمی کی ضرورت ہے یار گائز ابھی یہاں پر تب ہی میں ان والے ڈرائگنز کو مار پاؤں گا ڈرائگن نے مجھے دیکھ لیا ہے ڈرائگنز کھاں چلا گیا ڈرائگن یار گائز یہاں سے آ رہا ہے ڈرائگن کو کیسے ماروں گا بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہاں پر آئی ہوپ کہ میری آرمی یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لے گی ڈرائگن پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے نیچے چلا گیا ہے ایک ڈرائگن نکل چکا ہے یہاں پر بھائیز یار میں آگے بھی نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ڈرائگنز کو ایک ایک کر کے ماروں میرا ایچلس یار گائز یہاں پہ آ رہا ہے پیسے اگر میں یہی سے راکڈ لانچر ماروں اگر نہیں یار گائز گرنیڈ لانچر کی تو اتنی رینج ہی نہیں ہے میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگے دریگن یہ کھڑا ہوئے ہے اس کو مجھے یار گائز یہاں پہ مارنا ہی پڑے گا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی فلیم کتنی زیادہ تیز تھی آگے میری ہیلس کتنا جلدی ختم ہوگئی بہت زیادہ پاورفول تھا یار گائز یہ اتنی زیادہ اس نے مجھے فلم ماری یاگر بچے مرنے والے تھے یاگر بچ گئے ایک ڈریکن یہ کھڑا وایا یاگر اس کو میں یہی سے مارتا ہوں لائٹنگ گن نکالنی پڑے گی مجھے کیونکہ یاگر لائٹنگ گن کی رینج زیادہ ہوتی ہے اس پر ڈریکن کو یاگر میں یہی سے ماروں گا آگے میں نہیں جاؤں گا یاگر کیونکہ اگر میں آگے یہاں تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی ڈریکن کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ ہم لوگ کی یونٹ کو کس طرح مار رہی ہے ایک تو اس کو یاگر نشانے بھی نہیں لگ رہے صحیح سے ابھی نہیں بچے گا یاگر اس کو مارنا پڑے گا مجھے ایک تو یاگر یہ ایک جگہ پہ رک نہیں رہا میری حیلس تو یاگر بہت زیادہ کم ہے ایک بھی فلم مجھے لگ گئی نا اگر تو یاگر میں تو نہیں بچنے والا میں دوبارہ کوئی راستہ دیکھتا ہوں یاگر ڈریکن کو مارنا پڑے گا ڈریکن بہت زیادہ دکت کر رہے ہیں یہاں پر یہ جگہ ٹ سنچن او چاک پہ سارے کے سارے جیلس کو یہاں پہ مار دی ہے ابھی یاگر میں یہاں پہ نیچے جمپ کرنے والا ہوں آپ لوگ دیکھ رہو گے یاگر کتنی اونچائی سے ہم لوگوں نے یہاں پہ جمپ کر دی ہے میں مر بھی چکا ہوں یہاں پہ مگر دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ یاگر ہم لوگوں نے سنچن او چاک کی سارے کے سارے آرمی کو یہاں پہ مار دی ہے تو یاگر آپ لوگ کو یہ والا دیس میں پسند آیا ہو تو اس والی ویڈیو کو لائک کرنا اس چینل کو سبسک کے سارے پر رہے پہد Pہلی